امید صلی اللہ علیہ وسلم نے رہی ہے انا من افضل الاعمال ان تدخل علا اخی کل مؤمنی سرورا ایک 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 اگرہ سے اترانات کریکھت ہے اترانہ کرسکتا ہے جو اللہ کے ایک اشتران ہے کہ لوگ سے پیدا کرتے ہیں ایسا ہی ایک بھی طور پر آمان کی ملکتا ہے اور ایسا ہمارے بالکلی ملکتا ہے اور کسی ہی بھی ایسا ہی سوال چاہتا ہے یا ایسا تھا یا ایسا ہی توانی کی قید ہے کہ ترمید رسول اللہ کے لیے بزرنا اس وقت ایسا ہوا ہی تکوہ اور ملکتا ہے کہ لوگوں نے دیکھرانگی ہیں لوگوں نے دیکھرانگی ہیں یہ سلالہ علیہ وسلم نے کہا کہا کہ ایسا نیرینی کی بھی مجھے اذا دخلتم علی المریض فنفسو لہو فی اجلی فاند ذالک لا يرد شيئا اگر آپ ایک پیشت کے لئے انہوں کی خونک کی اگر آپ کو مجھے ایک پیشتر ہیں اگر آپ کو پیشتر ہیں تو اپنے 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 اپنی اب آپ کے لئے سے لئے اس دفتی серگیت کے لئے کریں اور فیلے ہیں اسے صلی اللہ علیہ وسلم کہتا ہے کہ آپ کے لئے اپنے اسی بیٹھے کرے ہیں بیٹھے آپ کے باتوں llegóہ ہے آپ سے وہ سکتے ہیں آپ اس کے لئے آپ پاستے ہیں آپ شکتے ہیں آپ کو فیاتے ہیں اس کے لئے اس محبت اور اسے بھی اے عموط اسے دیتے ہیں اور اسے اپنے کو بہت کے لئے اور اسے امتق دے ہیں اس کے لئے اور اس کے لئے اپنے باتری قائمت کی تصویر ہے صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ نہیں سکتا ہے اس کا خواستہ نہیں سکتا ہے لیکن وہ ایک دوائی دیوانی اپنے اور وہ آپ کا فقیلت ہے کچھ ہم ہمیں ہمیں گے ہمیں گے اور ہمیں ہمیں کامید اور آبید تھکے شکریہ کاری ایسیٰ اسی طفل کانیسیٰ ہوں آخر مجھے آخر خود آخر صرف صرف وہ اس نے ایک لیے ایک روز Gates سے پر آخری کچھ ایک سا کیا رہا جب جیسے ہیں نہیں کہا کہ میں نے کہا تو ہے مگو نے کہا بایرِ اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں محمد بن السیرین وہ ایک اچھا تابعی یہ ان کے لئے سے اتشتداد ذہا ٹھیکی ہوتا ہے ایک سوک زندگی ہوتا ہے صانت ہوتا ہے اس کا بسرہ ہوتا ہے اگر اپنے کچھ ایدنے کے بارے والتاغرہ فیسلم علی الناس He would greet the people ویمازحهم And then He would have a laugh with one He would have a chuckle with another He would share a light moment He would share a humorous interaction with another person ویوزع البسمات علی المسلمین And He would give off this cheerful nature He would just give off this warm transmission فلذالک احبوه And this was the magnetic attraction to His discourses وحشرو فی درسه people converged in his حديث discourses much more than his contemporaries وَتَعَلَّقَتْ بِهِ الْقُلُوبِ and the hearts connected to him فَإِنَّ الْقُلُوبِ لَا تُحِبُّ الْفَضَّ الْغَلِيدَ وَلَوْ كَانَ تَقِيَّ because the human nature is such it abhors and shuns and dislikes a person who is permanently rigid, harsh lacks a sense of humor even if he be the noblest of all people and the greatest proof to substantiate that is the teachings of the very Quran where Allah subhanahu wa ta'ala addressed the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and he said فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ O Muhammad sallallahu alayhi wa sallam every attribute of yours is an amazing attribute but if there's a catalyst if there's something that is drawing the audience and the humans in the multitudes it's the element of your softness your tenderness your warmness exclude that from the equation lanfadhu min hawlik and those that have converged around you would disperse from you now imagine and reflect and introspect if the master sallallahu alayhi wa sallam did not have one quality and that was gentleness the Quran said they would have not congregated around you despite you possessing all your good attributes I am devoid of virtue bereft of excellency and furthermore to add salt to injury to compound it I don't even have gentleness and tenderness how am I going to attract people to the beauty of Islam and control as you can� be in